بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سرینڈز میں راو شاہد بی ایس میتھ میں آج ہم آپ کو ٹرانسپورٹیشن پرابلم کا اپٹیمل سلوشن معلوم کرنا سکھائیں گے لیکن کس میتھرڈ سے لیس کارس میتھرڈ سے اس سے پہلے ہم نے اپٹیمل سلوشن معلوم کیا تھا پچھلے لیکچر میں بائی نورتھ ویسٹ کارنر میتھرڈ آج ہم لیس کارنر میتھرڈ سے ہم اپٹیمل سلوشن معلوم کریں گے تو لیس کارس میتھرڈ میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ٹیبل میں سب سے چھوٹی کارس دیکھیں سٹوڈنٹس کہاں پر ہے زیرو لیکن سب سے چھوٹی کارس لیسٹ کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ سب سے چھوٹی کارس کیا ہے وہ زیرو ہے تو زیرو آرے بلاگ میں خانے میں آجائیں اس میں دیکھیں چالیس آپ کے پاس سپلائے ہے لیکن ایک چیز دیکھنے پہلے سپلائے ڈیمانڈ چیک کریں کیا وہ ایکوال ہے 40, 30, 70, 70, 20, 90 اور ڈیمانڈ دیکھیں 20, 20, 20, 60 ہوگے 60 اور 30, 90 it means سپلائے ڈیمانڈ آپ کی ٹھیک ہے اب آپ اسے پروسیڈ کرنے جا رہے ہیں مزید کیا سب سے چھوٹی کارس دھونڈیں گے سب سے چھوٹی کارس یہ ہے اس پہ آپ ہاتھ رکھ لیں اور اسے ہوریزنٹل جا کے دیکھیں کہ سپلائے 40 ہے اور نیچے ورٹیکل میں آگے نیچے ڈاؤن پہ دیکھیں کہ ڈیمانڈ کیا 30 تو آپ گولنگوئی 30 ہمیں دے دو 10 ہمیں نہیں چاہیے 10 آپ کسی کو اور دے دو اب اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے 10 یہ کینسل ہوا یہ کینسل ہوا جو 0 ہے 0 یہ والا ہوا یہ 0 نہیں ہوا جو کینسل ہوا ہے جس نے 0 ہوا اس کو آپ کہنے کا مطلب step 1 کر دیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 کس طرح کینسلیشن کرنے سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے examiner کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے پہلے step میں کس کو کس column یا row کو آپ نے کینسل کیا ہے اس کے بعد اس کے بعد مزید آگے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو non cancel data ہے اس میں آپ دیکھیں lease cost کونسی ہے سب سے کم cost جو ہے آپ کے پاس 1 ہے اس 1 پہ آپ ہاتھ رکھ کر اس کے horizontal دیکھیں 20 supply ہے اور demand کتنی ہے 20 ہے تو اب 20 کی 20 اس سے purchase کر لیں دونوں zero ہو گئے ہیں اب آپ کی مرضی ہے row cancel کریں آپ کی مرضی ہے column cancel کریں دونوں zero ہے میں یہاں پر row cancel کر دیتا ہوں اور یہاں 2 لکھ دیتا ہوں اس کے بعد پھر دوبارہ دیکھیں non cancel data آپ کے پاس یہ ہے اس میں سب سے پہلے دیکھیں آپ کے پاس چھوٹی cost کونسی ہے یہ 3 ایک جیسی ہیں 3 3 3 اب آپ کی مرضی آپ یہ بھی لے سکتے ہیں 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 آپ کی مرضی ہے میں ایک سائٹ سے shoot کر لیتا ہوں میں سائٹ پہ آپ کی مرضی یہ لے دیں آپ کی مرضی 3ام یعنی ایک جیسی ہیں جسے مرضی آپ پک کر سکتے ہیں میں سب سے یہ definitely اسے پک کرتا ہوں تو دیکھیں سپلائے 30 ہے ڈیمانڈ 20 ہے تو 20 بائٹس آپ نے پرچیس کر لی یہاں بچ گیا 0 اور یہاں بچ گیا 10 جو 0 ہوا ہے آپ اسے کینسل کریں گے یہ 10 نہیں 0 ہے تو یہ آپ کے بعد step 3 آ گیا step 3 آ گیا اب آپ نام کیا سی ڈیٹا میں دیکھیں آپ کے بعد least کسی 4 ہے یہ 5 ہے یہ 3 ہے تو ان چاروں میں چھوٹی کونسی ہے least کونسی ہے وہ ہے 3 یہ دونوں ایک جیسی ہیں آپ کی مزیجی سے مرضی پک کر لیں آپ اگر کہتے ہیں اسے پک کرنا اسے پک کر لیتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے تو یہ کر لیتے ہیں ہم ایک طرف سے چلتے ہیں ہم اسے سٹارٹ میں لیتے ہیں تو 10 سپلائے ڈیمانڈ 0 ہے تو 0 ضرور دیں گے تاکہ filling ضرور جو لے یعنی آپ کی lease کاس یہ تھی horizontal چیک کیا 10 آپ کے پاس سپلائے تھی 0 ضرور دیمانڈ تھی تو 0 آپ کے پاس ان دونوں میں 0 کون ہے 10 0 میں یہ 0 ہے تو آپ اس کو cancel کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ گیا step 4 اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اب جو آپ کے بعد remaining data بچا ہے نام cancel وہ یہ ہے ان میں دیکھیں آپ کے بعد least cost کونسی ہے یہ 3 ہے 10 سپلائے ہے 20 ڈیمانڈ ہے تو آپ کیا کہیں گے 10 اس سے purchase کر لیتے ہیں 10 کسی اور جگہ سے purchase کریں گے یہ 0 جگہ 0 10 اب ان دونوں میں کسی cancel کریں گے آپ row کو cancel کریں گے کیونکہ یہ 0 ہے 10 نام 0 ہے تو 0 والی cancellation والی row کو آپ نے cancel کیا یہ آپ کے پاس کیا آ گیا 5 step last دیکھیں آپ کے بعد 10 سپلائے ہے 10 ڈیمانڈ ہے آخری list cost یہی list ہے کیونکہ ہے یہ ایک ہی value تو اگر دیکھیں اب یہاں 10 آپ دیں گے اس کے horizontal دیکھیں یہ 10 آپ نے supply cancel کر دیا ہے اگر 10 آپ کے بعد demand ہے اب آپ کی مرضی ہے row کو cancel کریں گے کیونکہ یہ دونوں 0 ہیں آپ کی مرضی ہے column کو cancel کریں تو میں یہاں آپ کی column کو cancel کر دیتا ہوں کوئی حد نہیں ہے تو یہ 6 step پہ یہ آئی ہے آپ اپنے solution کو check کرنا چاہ رہے ہیں کہ آیا آپ نے صحیح یا نہیں ہے proceed کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں آپ جو عمل کر رہے ہیں کہ آیا ٹھیک ہے تو دیکھیں کہ آپ کے بعد کتنے row ہیں ایک دو تین دو row cancel ہے ایک نان cancel ہے column آپ کے پاس کتنے ہیں چار ہیں چاروں cancel ہیں تو that is ایک row یا ایک column بچنا چاہیے cancellation میں وہ ہم نے دیکھا کہ واقعی ایک row ہماری بچ رہی ہے اب اس کے بعد آپ مزید یہاں پہ لکھ سکتے ہیں وہی formula m plus n minus 1 چیک کرنا جا رہے ہیں کہ آیا آپ کے پاس آپ کا procedure جو آپ نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہاں تک تو اس کے لئے آپ verify کریں گے m rows کی یہ formula ہے m rows ہے آپ کے پاس rows تین ہے column چار ہیں تو یہ آپ کے پاس چارٹ انسادر ایک چھے تو ڈیرس ونج یہ آپ کے پاس کیا آئے گا چھے آئے گا m 3 rows تھی m 4 تھا اور minus 1 تو solve کیا آپ کے پاس 6 آیا اب number of basic variable ڈیرس ونج وہ آپ کو بتایا تھا کہ table میں دیکھیں آپ کے پاس جو بھرے ڈبیں وہ count کریں تو بھرا ڈبہ ایک یہ ہے ایک دو تین چار پانچ چھے تو بھرے ڈبے بھی چھے ہیں تو that is آپ بولیں گے کہ آپ نے proceed صحیح کر رہے ہیں اب next آگے ہم چلیں گے آگے ہم جائے لیں گے تو ہم کیا کریں گے اب اسی structure کو تھاگی لکھیں گے without supply demand جو ہمارے پاس بھرے ڈبے ہیں ان کو as it ویسے کا ویسے لکھیں گے آپ کے سامنے میں کیے دیتا ہوں دیکھئے گا students آپ کے سامنے اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں یہی structure ساری وہاں لکھ رہا ہوں without supply demand اور دیکھیں آپ کے پاس میں نے cost وہی ساری لکھی ہیں 1,2,1,5 0,4,4 ہم نے بھرے ڈبے دیکھیں 20 20 position یہ تھی یعنی وہ structure ساری اٹھا کے لگے یہاں as it paste کرنی ہے without supply اور demand یہ 30 یہاں پہ یہ 10 تھا یہ 10 ہے last اور یہ ادھر 0 اور ادھر 20 تو structure یعنی optimal solution اگر آپ north west سے معلوم کر رہے ہیں تو وہ structure اٹھا کے آپ نے سارا وہاں paste کرنا ہے اس کے بعد اسی طرح آپ نے lease cost سے optimal solution معلوم کر رہے ہیں تو ہم نے اس سارا structure ادھر paste کر دیا without cost and demand اب یہ ہے کہ مزید ہم یہاں پہ کیا کرنے جا رہے ہیں اب ہم یہاں پہ optimal solution معلوم کرنے کے لئے basic variable اور non basic variable معلوم کریں گے dear students اب ہم basic variable معلوم کریں گے basic variable آپ کو بتایا تھا کہ u1 ہمیشہ کیا ہوگا understood 0 ہوگا v1 آپ نے معلوم کرنا v2 معلوم کرنا v3 معلوم کرنا v4 معلوم کرنا اسی طرح u2 معلوم کرنا u3 معلوم کرنا تو dear students یہ آپ کے پاس میں نے basic variable بتایا count کر لیں 1 1 2 3 4 5 6 6 basic variable ہم نے بتایا بھی تھا اب 6 basic variable ہم نے معلوم کرنے فارمولا آپ کو میں نے بتایا تھا فارمولا کیا تھا ui plus vj equal to cij کس کے لئے فار basic variable یہاں میں لکھ دیتا ہوں فار basic variable basic variables تو سب سے پہلے basic variable میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھلے lecture میں کہ آپ کے بھرے ڈبے ہیں یہ آپ کو basic variable provide کریں گے اب اسے direct کرنے کا way بھی ہے ورنہ ایک میں ویسے کر دیتا ہوں پھر direct ہم کریں گے یہ جگہ کون سی ہے پہلی رو تیسرا کالم تو پہلی رو پہلی رو i کو 1 لکھیں گے اور j کو 3 لکھیں گے تو 1 3 اب یہاں پہ دیکھیں u1 آپ کے پاس strength کیا ہے 0 v3 آپ کے پاس معلوم ہے نہیں معلوم وہ آپ نے معلوم کرنا ہے اور cast اس time کیا ہے 1 جس بھرے ڈبے میں وہی cast آپ نے یہاں پہ label کرنی ہے تو آپ کے پاس v3 آپ کے پاس کیا بن گیا v3 آپ نے کیا معلوم کرنا ہے 1 تو v3 کی value آپ نے لکھ دی 1 اب اسے short بھی آپ کر سکتے ہیں short کا مطلب ہے ان دونوں کو add کریں یعنی ان دونوں کو add کریں cast cast آپ کے پاس 1 بن جائے تو آپ سوچیں گے 1 تو اس طریقے سے direct آپ کریں گے تو تھوڑا speed سے ہو جائے گا یہ پھر آپ پیپر work کام کرنے کی ضرور پڑے گی اب اگلے پر چلتے ہیں بھرا ڈیر سوچ یہ ہے تو سوچ گا اس سر پر پر یہاں v4 بھی نہیں بتا u2 بھی نہیں بتا جب دونوں معلوم نہ ہو تو پھر آگے proceed کر دی جائے گا آگے جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ کوئی ایک یعنی ادھر دیکھیں آپ کے پاس اگر میں آتا ہوں تو u2 v4 برابر 4 ہونا چاہیے u اس کو add grow 4 ہونا رہا ہے کیونکہ یہ کون سی جگہ ہے آپ کے پاس دوسری رو ہے اور 4 کالم ہے u2 v4 cost cost آپ کے پاس کیا ہے میں 4 لگ دی اب دونوں unknown ہیں دو چیزیں معلوم نہ ہو تو آپ کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس وجہ سے آپ اسے روک دیں اس میں بھی بھی بھے ہو رہا u2 بھی نہیں پتا v1 بھی نہیں معلوم تو آپ کیسے کریں نہیں کر سکتے اس لئے آگے چلیں یہ والا u3 بھی نہیں پتا v2 بھی نہیں معلوم اس سے آگے چلیں اس والے بھرے ڈبے میں بھرے ڈبے آپ مجھے نہیں معلوم u3 میں کیا add کروں v3 کے ساتھ کہ مرے پاس cost کیا بن جائے 3 بن جائے تو definitely آپ ایسے دیکھیں v3 آپ کے پاس 1 ہے اور cost 3 ہے تو آپ اسے جب غور سے دیکھیں کہ 1 میں کیا add 3 بن 2 تو student تھوڑا سا direct سیکھیں آپ direct کرنے میں تھوڑا سی ہے کہ paper work کم کرنا پڑتا دوبارہ بتائی دیکھیں یہ بھرا ڈببہ تھا اس بھرے ڈببے پر top پر 1 1 میں میں کیا add کروں کہ cost 3 بن 2 add کریں 2 2 ورنہ ویسے کرتے manual کرتے کون سی جگہ تھی تیسی دو اور column کون سا تھا تیسرا اور cast آپ کے پاس 3 ہے اب سوچیں وی 3 آپ کو معلوم ہے 1 اب u 3 کیا بنے گا 3 minus 1 تو 2 آیا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ direct میرے ساتھ سیکھیں کیا ان دونوں میں دوبارہ کیے دیتا ہوں اس v3 یہ بھرا ڈبا ہے اس کے horizontal دیکھیں اور vertical top پہ 1 میں کیا جمع کروں 1 میں میں کیا add کروں کہ 3 بن جائے definitely 2 تو پھر یہ procedure جن سا long ہو جاتا ہے آپ اسے direct کریں وہ زیادہ بہتر ہے فارمولا ضرور لکھ دیں 1 یا 2 entry لکھنا چاہیں کریں تاکہ examiner کو پتہ چلے کہ formula کون سا utilize کر رہے یہ ضرور آپ لکھیں گا 1 2 کر کے बब direct अब دیکھیں آپ کے پاس یہ آگیا अगले بھرے ڈبے میں جائیں یہ वाला भरा डबा है इस में 2 मैं क्या add 3 बन जाए 1 दोबारा सुनिए गा कि यह भरा डबा था इसके horizontal इदर गय 2 इस 2 में क्या मैं sum करूँ यहाँ पर क्या sum करूँ इस जगह रहे हैं जो हमारे पास पीछे unknown थे रुक गए थे नहीं मालूम थे अब हम वो मालूम करने जा रहे हैं जैसे यह भी नहीं मालूम था इदर देखे अभी भी नहीं पता यह YouTube V1 मैं क्या 1 में क्या एड़ किया जा यहां पर कि वो कास 4 बन जा तो 3 अब आजए इस पर इस में आप क्या है 3 3 में क्या एड़ करूं कि 0 बन जाए तो यह होगा मानस 3 प्लस 3 मानस 3 तभी 0 आएगा अब देखें आपके पास बेसिक वेरिबल सारे आ चुके हैं U2 U3 यह भी पता चल गया V1 V2 V3 V4 यह पता चल गया अब हम आगे चलेंगे Non-Basic Non-Basic का वे डियस्ट्ट मैंने आपको बताया plus VQ मानस CPQ यह आपके बास फारवा मैंने लिखा आपके सामे मैंने फारवा और half बेसिक विरिबल का लिख दिया आप इसमें यह कैसे मालूम होंगे यह सारे जो आपके खाली डबे होंगे इसमें इन में इदेर दहीए یہ پہلا خالی دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا یہ پانچوان یہ چھٹا چھے ڈبے خالی چھے نان بیسک ویریبل ہیں جو سٹارٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھے کہ کاؤنٹنگ کی تھی بھرے ڈبوں کے بدلے میں یعنی خالی ڈبے اب آپ کے پاس کتنے ہیں وہ ہیں آپ کے پاس چھے تو ان کو معلوم کرنا وہ آپ کے نان بیسک ہیں سب سے پہلے یہ والا ہے یہ آپ کو یہاں پہ کلکریٹ کر کے بتا دیتا ہوں یہ کونسی پہلی رو پہلا کالم پہلی رو پہلا کالم تو یہ آپ معلوم کرنا جائیں تو پی کی جگہ ون کیو کی جگہ ون اور یہ ون ون اب اس کی ویلیو اگر آپ دیکھیں تو یو ون یو ون آپ کے پاس کیا ہے یو ون یو ون ہمارے پاس کیا ہے زیرو یو ون ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ زیرو ہے اس کے بعد وی ون ہمارے پاس ٹاپ پہ کیا لکھا ہوا مانس ثری اور کاؤس کیا آپ کے پاس کاؤس آپ کے پاس سٹنگ کیا ہے ون خالی ڈبا آپ کو ڈیر سرنٹس کیا دے گا نون بیسک ویریبل تو پہلا نون بیسک ویریبل کیا آیا مانس ثی اور مانس ون تو یہ آپ کے پاس آیا مانس فور اور اسے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیر سرنٹس وہ نیچے لکھیں گے یہاں پر سائٹ دے یہ نون بیسک کی پوزیشن ہے تو مانس فور آپ نے یہاں لکھ دیا اب ڈیریکٹ آپ کیسے کریں گے ڈیریکٹ بھی آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں اسی کو آپ نے ڈیریکٹ اگر کیلکلیٹ کرنا ہے تو دیکھیں میں کیا کرتا ہوں یہ فرض کریں میں نے نہیں کیا یعنی یہ آپ کے پاس پیپر ورک ہے ادھر دیکھیں فرض کریں یہاں نہیں لکھتے آپ آپ کہیں ڈیریکٹ تھوڑا آئیڈیا دیں تو آپ کو پتا ہے جو خالی ڈبا ہوگا اس کے یو پی وی کیو کو ایڈ کرنا کاؤس میں سے مانس تو ڈیریکٹ کیا آئے گا مانس فور اس طرح ہم ڈیریکٹ کریں گے تو آپ کا تھوڑا ٹائم بچ جائے گا ورنہ یہ فارمولا لکھ تو دیں ایک دو انٹیاں کر دیں اس کے بعد آپ ڈیریکٹ لکھ سکتے ہیں اب میں ڈیریکٹ بتانے جا رہا ہوں اگلا نان بیسک یہ ہے خالی ڈبا ہے تو کیا کہا تھا اس کے ہوریزنڈل یو ون ہے اس کے ٹاپ پہ آپ کے پاس کیا تھا یہاں ہم نے ایک ویلیو نہیں معلوم کی ایک ویلیو ڈیریکٹ ہماری نان بیسک کی رہتی ہے ہم واپس چلتے ہیں بھرا ڈبا یہ تھا تو بیسک ویریبل کی ایک ویلیو رہتی ہے اس کے ہوریزنڈل میں یہاں پہ کیا ہے ٹو ہے اور ٹاپ پہ کیا ہے وی ٹو وی ٹو آپ کا نان ہے تو آپ کو بتایا تھا کہ ان دونوں کو ایڈ کریں کاس بنتی ہے تو ٹو میں میں کیا ایڈ کروں ٹو میں ڈیریکٹ کیا ایڈ کروں ٹھری بن جائے ٹو میں ٹو میں ون ایڈ کریں گے تو ٹھری بنے گا سوری یہ آپ کے پاس ہم پیچھے ایک بیسک ویریبل نکالنا مس کر گئے تھے وہ میں نے ابھی بتا دیا اب ہم چلتے ہیں اس طرف خالی ڈبے کی طرف خالی ڈبے آپ کے پاس ڈیریکٹ یہ تھا تو آپ کے پاس کیا ہے اس کے ہوریزنڈل زیرو ہے اس کے ورڈیگل ون ہے ان دونوں کو ایڈ کریں اور کاسٹ میں سے کیا کر دیں مائنس ادھر دیکھیں اس کے ہوریزنڈل کے ہے زیرو اور اس کے سر پہ کیا ہے ون یعنی یہ یو پی ہے یہ یو کیو ہے یو پی یو کیو میں نے لکھ دیا انہیں ایڈ کر دیا اور کاسٹ کو کر دیں مائنس کاسٹ کیا ہے ٹو تو ڈیریکٹ مائنس ون آنسر آئے یہ آپ مائنس ون یہاں لکھیں گے اس کے بعد نیکس چلتے ہیں نیکس ڈیریکٹ کرتے ہیں نیکس آپ کے بعد خالی بلوک یہ ہے اس میں دیکھیں آپ کے پاس اس کے ہوریزنڈل جائیں یو ون کیا ہے زیرو اور وی فور کیا ہے ون یعنی یو پی وی کیو یو پی وی کیو ڈیریکٹ آپ نے ایڈ کر دیئے اور کاسٹ کریں مائنس تو کاسٹ اس ٹیم کیا ہے فائیو تو یہ انسر آئے مائنس ور تو ڈیریکٹ یہاں لکھیں گے مائنس فور اس کے بعد ایک تین اور ایک ایڈ کریں اور کاسٹ کیا کر دیں مائنس کاسٹ یہ ہے فارمولا بیسیکلی ڈیریکٹ دیکھیں یو پی یعنی یو والے اور وی ان دونوں کو یہ ہوریزنڈل ہے یہ ورٹیکل ٹاپ پہ ان دونوں کو ایڈ کریں گے کاسٹ سے کریں گے مائنس وہی ہم نے کیا تو آپ کے پاس کیا انسر آیا زیرو یہ آیا زیرو نیکسٹ خالی بلوک یہ ہے اب اس کے ہوریزنڈل ہیں 3 اور ٹاپ پہ 1 ہے 3 پلس 1 اور کاسٹ کر دیں مائنس تو آپ کے پاس اس کے آیا مائنس 1 تو یہ مائنس 1 آئے گا آپ کے پاس نیکسٹ آپ کے پاس نیکسٹ آپ کے پاس دیکھیں خالی بلوک کونسا یہ والا ہے اب اس پہ آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا نان بیسیک ڈھونڈنا ہے کیا ہے تو اس کے ہوریزنڈل دیکھیں 2 اور ٹاپ پہ کیا مائنس 3 2 پلس مائنس 3 اور کاسٹ کو کرنا مائنس اس ڈھونڈے کی کاسٹ کیا ہے مائنس 2 تو ڈیر سوڈنٹ مائنس 5 اور جمع دو تو آپ کے پاس مائنس 3 تو آپ کے پاس ہی مائنس 3 آلی تو ڈیر سوڈنٹ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ نے لیس کاسٹ میتھڈ سے ہم یہ پیشن کر رہے ہیں آپ خالی ڈھونڈوں میں آپ نے نان بیسیک معلوم کرے ہیں مائنس 4 مائنس 1 مائنس 4 زیرو مائنس 1 مائنس 3 تو آپ بولیں گے ہیر آل نان بیسیک آر پوزیٹیو اینڈ زیرو دیر فر آپٹیمال روکائیڈ سلیوشن تو یعنی آپ یہاں پہ ہمارا قیشن تکیبن انڈ ہو گیا لیپ لگنے کی ضرورت نہیں پڑی عمومن لیپ دیر سرنٹ وہاں لگتی ہے جب آپ کے پاس نان بیسیک آپ کے پاس کوئی پوزیٹیو آجائے ٹھیک ہے تب ہمارے پاس لوپ لگتی ہے لیکن یہاں پر آپ کے پاس ایسا ممکن نہیں ہوا یعنی آپ کے پاس نان بیسیک کیا ہے نیگیٹیو 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 زیرو یی مائنس 3 زیرو اور نیگیٹیو قابلے قبول ہے تو اگر پوزیٹیو آتے تو پھر ہم اپنے نیو سلیوشن کی طرف چلتے پھر ہم لوپ لگاتے لیکن یہاں پوزیٹیو نہیں آئے آپ یہاں یہی لکھیں گے all non basic variables are positive sorry are نیگیٹیو and زیرو so our required solution the required solution optimal solution آپ کا کیا ہوگا so our required optimal solution آپ لکھیں گے optimal solution optimal solution تو dear sins کیا کریں گے آپ انہیں multiply کریں گے یہ میں نے آپ پہلے بتایا تھا کون سی جگہ ہے دوسری row پہلی row تیسرا column اور cost کیا ہے پہلی row تیسرا column بھرے ڈبے کو cost سے multiple کرتے جائیں یہ آپ کے پاس کون سی position ہے دوسری row پہلا column cost کیا ہے دوسری row پہلا کالا اس طرح انہیں کریں گے تو آپ کے پاس multiply کریں گے تو مزید آپ کے پاس complete ہو جائے پہلا آگے چلتا ہوں پلس کون سی position ہے آپ کے پاس یہ میں ریس کیے دیتا ہوں آگلا یہ ہے دوسری row چوتھا column دوسری row چوتھا column پلس اس کے بعد یہ والا آج ہے بھرا ڈببہ تیسری row دوسرا column پلس اس کے بعد تیسری row تیسرا column تیس رو 4th column اب دوسرا آپ کا final optimal solution یہاں پہ multiply کر calculate کر لیں optimal solution تو دوسرا اس کو multiple کر دیں 20 into 1 پلس 30 کو 0 سے 10 کو 4 سے اس کے بعد 20 کو یہ جو بھرے ڈببے ہیں ان کو ان کی multiple کر دیں تو یہ کہ گا 30 into sorry 20 into 3 20 into 3 20 کو کسے 3 سے multiple کرنا ہے نیچے لکھے دیتے ہیں آپ کو تاگر نظر آ جائے 20 plus 20 into 3 اس کے بعد 0 کو کسے 3 سے 10 کو کسے 3 سے تو ڈیو سن آپ کے باس final ہو گیا 21 20 30 0 0 اس کے 10 4 40 60 0 3 0 10 30 40 60 100 130 150 ڈیرسونڈ یہ آپ کا required solution آیا اس question میں ڈیرسونڈ ہمیں loop کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی اگر loop لگتی تو پھر آپ کیا کرتے for example آپ کے پاس یہاں کوئی positive آجاتے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں اگر دو یا ایک سے زیادہ یا ایک positive ہوتا تو ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے اس کے بدلے میں بھر ایک leave کرنا تھا leave ویری ویری وہ loop آلہ question ہمارا نہیں آیا انشاءاللہ آگے کوئی question کریں گے اس میں آپ کو مزید گائیڈ کریں آج کے لئے اتنا اللہ تعالی آپ کا حمی ناصر اللہ حافظ